آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کشتی کا مقابلہ بنی حاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبرداست اور دلیر پلوان تھا اور کوئی جوان ایسا نہ تھا جس نے اسے گرایا ہو وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ادھر جا نکلے رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و اوزا کی توہین کرتا اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے اگر میرا تجھ سے تعلق کے رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا آ میرے ساتھ پشتی کر تو اپنے خدا کو پکار میں اپنے لات و اوزا کو پکارتا ہوں دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل میں تیار ہوں رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جھبٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے رکانہ زندگی میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی اور بولا اے محمد میرے سینے سے اٹھ کر کھڑا ہو میرے لات و اوزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا اور آو دوسری مرتبہ کشتی کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ کو بھی اٹھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا رکانہ نے کہا اے محمد معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و اوزا مجھ پر نراز ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے خیر ایک مرتبہ اور آو اب کی دفعہ لات و اوزا میری مدد کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے بھچھاڑ دیا اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا اے محمد میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریوں لے لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ وہ بولا محمد مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواہ کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال تجھی کو مبارک ہو یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے ادھر ابو بکر صدی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں متفکر تھے کہ اسی طرف سے رکانہ پہلوان رہتا ہے مبادہ حضور کو کوئی اعزاء نہ دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذر کیا یا رسول اللہ آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہی رہتا ہے حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر میں کسی رکانہ کی کیا پرواہ کروں لو اس رکانہ کا قصہ سنو چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا صدیق و عمر سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کیا حضور یہ وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک کسی نے اسے نہیں گرایا تھا اسے گرانہ اللہ کے رسول کا ہی کام ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ابو دعود جلد دوئم